لا هو لولا قوة الا باللہ الا علی العظیم حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنت للمواحدین والنار للملہدین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفینا و نبینا بالقاسم محمد اللہم اللہ علیہ وآلہی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی صاحب بھی عاشق حسین عزدار امام حسین اللہ السلام تھے عزداری سے ان کو محبت تھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عزداری کو فروغ دینے میں منہمک ہیں خدا ہر ایک کو ایسی نیئے کو سعید اولاد عطا فرمائے جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے ایک مطبع یا غرب حسین صاحب کے لیے سورہ احفاتیہ عزدار نگرامی حضور سرور کائنات کی مشہورو معروف حدیث کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے جس میں نبی رحمت ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے عزیزوں ذرا سوچو وہ چہرہ کتنا حسین چہرہ ہوگا جس پر نظر کرنا بھی عبادت ہو جائے علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ یہ چہرہ وجہ رب الزلدلال ہے علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے سامنے سربہ سجود نہیں ہوا سر دھکایا تو خالقِ بے نیاز کے لیے علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ ملائکہ اپنی مخصوص عبادت چھوڑ کر ان کے در پر آئے کبھی سائل بن کر آئے کبھی یتیم بن کر آئے کبھی اسیر بن کر آئے کبھی دردی بن کر آئے علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ اس چہرے میں آدم کا علم بھی ہے نو کا فہم بھی ہے عیسیٰ کا زہد بھی ہے عبراہیم کی خلط بھی ہے دعوت کی قوت بھی ہے یوسف کا جمال بھی ہے محمد کا کمال بھی ہے اور اللہ کا جلال بھی ہے سلبات پر دے پر محمد وعلی محمد علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جب بدر میں پہنچا تو بجلی بن کر کفر پر گرا احد میں آیا تو پروانہ بار رسول کا محافظ بنا خندق میں آیا تو کل ایمان کہلایا خیبر میں آیا تو کررار و غیر فررار کر آیا بس طرح رسول پر آیا تو ہو بہو شبیع محمد نظر آیا غدیر کے میدان میں آیا تو مومنین کا مولا بن گیا جنت میں آیا تو امیر جنت نظر آیا کوسر پر آیا تو ساقی کوسر بن گیا کعبے میں آیا تو مولود کعبہ بن گیا سلابات پردے پر محمد وعالی محمد مولا علی کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے اگر دنیا کے سمندر چاہی بن جائیں تمام درخت کلم بن جائیں زمین و آسمان ورق بن جائیں اور تمام جن و عیس و ملائکہ مل کر مولا کے فضائل لکھیں تب بھی مولا کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی علی کی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے آج تک نہ کوئی شد خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک خانہ کعبہ میں پیدا ہو سکتا ہے یاد کیجئے تیرہ رجب کی وہ تاریخ جب فاطمہ بنت عصد آہستہ آہستہ کعبہ کی سم جا رہی تھی پشتے کعبہ پر پہنچیں تو اپنے شکم مبارک کو دیوار کعبہ سے مس کر کے کہا کہ اللہ میری مشکل کو آسان کر دے مشکل کشا کی ماں تھی مشکل کیوں نہ آسان ہوتی دیوار کعبہ نے مسکرا کے راستہ دیا اور فاطمہ بنت عصد کعبہ کے اندر داخل ہوئی اس کے بعد دیوار پھر اپنی اصلی حالت میں آگئی یہی تاریخ ہوتا تھی لیکن جب کہیں بھی کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے تو اس کا چرچہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اب یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پورے افریقہ میں دو منٹ میں ٹیلی فون کے ذریعے سے خبر پہنچ جائے گی یہ عجیب و غریب واقعہ یہاں پہ ہوا ہے تو جب کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوتا تو اس کا چرچہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے چنانچہ جب دیوار کعبہ میں در بنا نے سنا وہ دورتا وہ کعبہ کے پاس آگیا جو سنا وہ کعبہ کی طرف دورتا وہ نظر آیا بچے بھی آئے جوان بھی آئے بوڑے بھی آئے مرد بھی آئے عورتے بھی آئیں اور سب اس جگہ پہ جمع ہو گئے جہاں پہ نیا در بنا تھا اور ہر ایک آدمی اشاروں سے بتا رہا تھا یہی وہ دیوار ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر در بنا تھا فاطمہ بن تحسد ابو طالب کی بیوی اس کے اندر گئی ہیں جب کافی دیر تک یہ چرچہ ہوتے رہی اور جناب ابو طالب نہیں آئے تو کچھ لوگوں کا خیال آیا کہ چل کے عجبہ طالب سے بھی تو کہا جائے اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب جناب ابو طالب کعبہ کے متولی تھے ترستی تھے چابیاں کعبہ کی انہی کے پاس نے دروازے بتالا تھا کوئی اندر جا کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ بن تحسد کی سال میں ہیں لہذا کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جناب ابو طالب سے کہا اس طرح سے تمہاری بیوی کعبہ کے اندر گئی ہے وہ خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کو خطرہ ہے چل کے دیکھ لیجئے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ آنے والے وبد نے ان سے کہا بگل کے کہا کہ آپ کی بیوی ہے اور خطرے میں ہے اور آپ مطمئن بیٹھے ہیں ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں تو جناب ابو طالب نے کہا نہیں مجھے کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہا کیوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری تو بیوی ہیں کہا میری بیوی ہیں مجھے فکر نہیں ہے تو تم کو آئے گی فکر کر رہے ہو کہا تم کو فکر کیوں نہیں ہے تو جناب ابو طالب نے کہا فکر اس لیے نہیں ہے کہ جس کے گھر گئی ہیں اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے سلامات پڑھ دے اور محمد والے محمد اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے چابیاں نکالی ہو کہا اگر تمہیں فکر ہے تو جاؤ چابیاں لے جاؤ اور جا کے دیکھو میری زوجہ کس حال میں ہے مجھے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے چابیاں لے کر مجمع دوڑا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد تالے میں چابیاں لگائیں تو اب تک جتنا مجمع جمع ہوا تھا پورے مکہ کے لوگ آ چکے تھے مرد عورتیں بڑھے بچے سب وہ سب اس جگہ پہ پشتے کعبہ پہ کھڑے تھے جہاں نیا در بنا تھا لیکن جب یہ لوگ چابیاں لے کر آئے اور تالے میں چابیاں لگائیں تو وہ سارا مجمع خود سو تو کہ سارا مجمع پیشے کھڑا رہے گا وہ سارا مجمع یہ سمجھ کے کہ تالہ کھل جائے گا دوڑ کے باب قبلہ پر آگئے اب انہوں نے بہت زور لگائے تالے کو نہ کھل نہ در نہ کھلا اور جب تالہ نہ کھلا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ دھر تو تالہ کھلا نہیں ادھر نیا در پھر دہ بن گیا ہو لہذا دور کی یہ پھر پشتے کعبہ پہ پہنچ گئے اور جب پشتے کعبہ پہ جا کے دیکھا کہ دیوار تو اپنی اصلی حالت پر ہے تو پھر خیال آیا کہ کہیں ادھر در کھل نہ گیا ہو لہذا چکر لگا کے پھر یہ باب قبلہ پر آگئے تو دوستو منظر یہی تو رہا ہوگا کبھی پشتے کعبہ پر کبھی باب قبلہ پر کبھی پشتے کعبہ پر کبھی باب قبلہ پر تو مجھے کہنے دیجئے کہ ابھی مولود قبلہ قبلہ کے اندر ہے اور اس کے صدقے میں کفر قبلہ کا تواب کر رہا ہے سلام آباد پردے پر محمد و آل محمد تین دن تک فاطمہ بن تحسد قبلہ کے اندر رہی مکیہ اور اطراف مکیہ کے لوگ میں جمع ہو گئے لیکن وہ جو روزانہ قبلہ کی زیارت کو آتے تھے تین دن تک کوئی تاریخ ہی نہیں بتاتی آئے ہوں یعنی حضور سرور کائنات جن کی شیرت ہی یہ رہی تھی کہ روز آنا آتے تھے باب قبلہ کو بوسہ دیتے تھے خانہ کعبہ کا تواب کرتے تھے مگر اس تین دن میں سب آئے نہیں آئے تو محمد نہیں آئے یہ تاریخ ہے اور تین دن کے بعد جب حضور کو لوگوں نے آتے پر دیکھا تو سب نے راستہ دے دیا کسی نے باب قبلہ کی طرف کا راستہ نہیں دیا نہ حضور کے قدم باب قبلہ کی طرف اٹھے بلکہ وہ بھی پشتے قبلہ پر پہنچے اور جیسے ہی نبی کے قدم پشتے قابہ پر پہنچے ویسی دیوار قابہ نے پھر مسکرانہ شروع کیا اور قابے میں نیا در بن گیا اور جیسے ہی نیا در دوبارہ بنا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سامنے فاطمہ بنت اصد ایک شیر سے بچے کو گود میں لیے ہوئے باہر نکلنے کے لیے بلکل آمادہ کھڑی ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ تاریخ یہ بتائے کہ حضور نے آواز دیو چچی جان نکل آئیے میں آگئے ہوں اور اس کے بعد فاطمہ بنت اصد نے جلدی بچے کو اٹھایا ہو اور لیکن نکلی ہو نہیں تاریخ یہ بتاتی ہے ادھر نیا در دوبارہ کھلا اور ادھر لوگوں کی نگاہیں اٹھیں تو فاطمہ بنت اصد اسی جگہ پر بچے کو لیے ہوئے باہر نکلنے کے لیے آمادہ تھی یعنی فاطمہ بنت اصد کو بھی معلوم تھا کہ اب نیا در دوبارہ کب کھلنے والا ہے صلابات پردے پر محمد و آل محمد ادھر سے حضور آگے بڑھے ادھر سے ولی خدا کی ماں آگے بڑھی فاطمہ بنت اصد آگے بڑھی نبی آگے بڑھ کر اپنی آگوش کو پھیلایا بچے نے خجبو رسالت کو پہچانا تو فوراں ہمک کے اپنے کو آگوش محمد میں پہنچایا آگے کھولی تو سب سے پہلے حضور کے چہرے کی زیارت فرمائی اور اس کے بعد زبان میں قوت گویائی آئی تو آباز دی حضور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کہیے تو تولیت کی تلاوت کروں کہیے تو زبور کی تلاوت کروں انجیل کی تلاوت کروں قرآن کی تلاوت کروں آپ کا سناوا واقعہ ہے نبی نے مشکرہ کے اجازت دی آپ نے تولیت بھی پڑھی زبور بھی پڑھی انجیل بھی پڑھی قرآن بھی پڑھا جب تک علی بولتے رہے نبی خاموش رہے اور جب علی تلاوت کر کے فارغ ہو کے خاموش ہوئے تو نبی نے بولنا شروع کیا یا علی تم نے تو زبور اس طرح سے پڑھی جیسے دعود نہ پڑھ سکے تم نے تولیت اس طرح سے پڑھی ہے کہ موسیٰ نہ پڑھ سکے انجیل اس طرح سے پڑھی ہے کہ عیسیٰ نہ پڑھ سکے اور قرآن اس طرح سے پڑھا ہے جو قرآن پڑھنے کا حق ہونا چاہیے سلامات پڑھ دے محمد و آل محمد سال کے بعد جب ہم اس واقعے کو اپنے ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ تین دن کے علی تھے جنہوں نے پیدا ہوتے ہیں آغوش رسول میں آنے کے بعد آسمانی کتابوں کی تلاوت ہمائی تو مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان اللہ کی بہدانیت کے گواہی دینے والے مسلمان رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان قرآن کی تلاوت کرنے والے مسلمان ہی کہتے ہیں سب بات سمجھ ہی میں نہیں آتی تین دن کا بچہ بول ہی نہیں سکتا ہے تو آسمانی کتابوں کی تلاوت کیسے کرے گا ہم نے کہا مسلمانوں سے جزرہ قرآن اٹھا کر دیکھو حضبنا کتاب اللہ کا نعرہ تو لگا دیا مگر جزرہ قرآن پڑھ کر دیکھو ایک دن کے عیسیٰ ہیں گہوارے میں ہیں اور اپنی ماں کی عصمت کی گواہی بھی دے رہے ہیں انی عبداللہ اتانیل کتاب و جالانی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صاحب کتاب نبی بھی ہوں ایک دن کے عیسیٰ بولے تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اور تین دن کے فخر عیسیٰ بولے تو ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے صلابات پردے پر محمد والے محمد اللہ 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 محمد اب آپ کتنی ہی گواہییں دیں کتنی دلیلیں دیں ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نہیں آئے گی لیکن ایک دلیل تاریخ میں ایسی بھی ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے مولا بولے ہم کہتے ہیں دست رسول پر آنے کے بعد میرے مولا بولے فرق محسوس کیجئے ایک تاریخ میں واقعہ ایسا ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا مسلمانوں کے تیہتر فرقیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے ہر فرقہ کہتا ہے یہ واقعہ ہے بلکل سچا کسی کے پاس چل جائیے وہابیوں پہ چل جائیے دیوبندیوں پہ چل جائیے سیوں کے پاس چل جائیے سنیوں کے پاس چل جائیے اہل حدیث کے پاس چل جائیے کہا یہ واقعہ ہے تاریخ میں کہا بلکل سچا واقعہ ہر ایک مانتا ہے اس واقعے کو جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دلیل میں اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی نبی رحمت کے پاس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ حضور ہم آپ کو نبی ماننے کیلئے تیار ہیں رسول ماننے پہ تیار ہیں آپ کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے کیلئے تیار ہیں مگر ہماری ایک شرط ہے کہ بتاؤ شرط کیا ہے کہ یہ سامنے جو پتھر پڑا ہوا ہے اس آپ اٹھا لیجئے آپ کے ہاتھ پہ آنے کے بعد یہ پتھر آپ کے رسالت کی گواہی دے دے ہم بھی آپ کو نبی ماننے لیں گے ہم بھی آپ کو رسول ماننے لیں گے نبی نے یہودیوں کو دیکھا اور مسکرا کے پتھر کو دیکھا اور مسکرا کے پتھر اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا بددست رسالت پر پتھر آیا اس میں قوت گویائی پیدا ہو گئی آباد آئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ اب مجھے واقعہ آگے نہیں پڑھنا کہ اس کے بعد یہودی ایمان لائے تھا یا نہیں لائے تھا یہ یہودی نے حضور کی رسالت کا کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا حضور کو نبی مانا تھا یا نہیں مانا تھا نئے اس واقعے کو یہی روک کر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دنیا کے تمام مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ دست رسالت پر آنے کے بعد پتھر بولے تو مسلمان کہتے ہیں واقعہ بالکل سچا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ دست رسالت پر آنے کے بعد حیدر بولے بات سمجھ میں نہیں آتی ارے دوستو سوچو پتھر کی بات سمجھ میں آتی ہے مگر حیدر کی بات سمجھ میں نہیں آتی سلامات پردے پر محمد و آلے محمد دست رسالت پر آنے کے بعد مولا بولے جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں سواج میں نہیں آتا بھلا تین دن کے بچہ کہیں بول سکتا ہے اور اس کے بعد دوسری بات پیش کی جاتی ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ نبی کون تھے ہم نے کہا وہ رسول تھے نبی تھے اللہ کے محبوب تھے اور علی کون تھے ہم نے کہا وہ ان کے ولی تھے ان کے جانشین تھے ان کے خلیفہ تھے ان کے وزیر تھے کہ یہ بتاؤ قرآن کس پہ نازل ہوا ہم نے کہا نبی پہ نازل ہوا تو نبی کون وہ ہے ہم نے کہا صاحب قرآن کرالی کون ہے ہم نے کہا وہ ہے محافظ قرآن کہ یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو نبی بن کر آیا تھا جس پر قرآن کو نازل ہونا تھا جو صاحب قرآن تھا وہ تو پیدا ہونے کے بعد چالیس سال تک خاموش رہا یہ ایک نائت کی تلاوت نہیں تھی چالیس سال تک نبی کا یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی چالیس سال تک وہ تو خاموش رہے جو نبی بن کر آئے تھے جو رسول بن کر آئے تھے جن پر قرآن کو نازل ہونا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا پیدا ہوتے ہی وہ قرآن پڑھتے وہ تو چالیس سال تک خاموش رہے اور جو محافظ قرآن بن کر آئے تھا جانشین بن کر آئے تھا تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا مسلمان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی خاموش کیوں رہے اور علی نے پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابوں کی تلاوت کیوں کر دی میں اسی مسئلے کو آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ نبی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں نہیں پڑھا اور علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں پڑھ دیا اور مثال کی ذریعہ تاکہ بچوں کی سمجھ میں بات آ جائے کہ نبی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا پیدا ہونے کے بعد اور مولا نے کیوں پڑھا جب حسنین بھائی نے اس مجلس کا مجھ سے باہدہ لیا تو میں نے سوچا کہ تو گھر کی مجلس ہے جتنی دیر چاہو پڑھ لو کوئی پابندی تو ہے نہیں زیادہ پورے ایک گھنٹے کی مجلس ہم نے تیار کی نہ گھبرائی نہیں مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کاروبار پر جانا ہے یہ صرف مثال ہے کہا ایک گھنٹے کی میں نے پوری مجلس سیار کی لیکن جب میں یہاں آیا میرے ایک دوست نے کہا کہ مولانا ایک گھنٹے نہ پڑھیا گا یہ خوجہ جماعت کی مجلس ہے یہ بچی تیس منٹ سے زیادہ نہیں چلنے والی یہاں آب آدھائی گھنٹہ پڑھیا گا ایک گھنٹہ پڑھیا گا تو مشکل ہو جائے گی ہاں دیکھو یہ تائید بھی کر رہے ہیں تو میں نے پورے آدھے گھنٹے کی مجلس پڑھی لیکن آدھے گھنٹے کی جو رہ گئے اس کا کیا ہو آپ نے شاید سن رکھا ہوگا کہ شاعر جب شیر کہہ لیتا ہے تو جب تک سناتا نہیں ہے اس کی پیٹ میں درد ہوتا ہے بلکہ بات بڑے بڑے سوارہ کے لنے افضیق تو مشغور ہے ان کے لیے کہ جب کوئی انسان نہ ملا تو بکری ہی کو سنانے کی نہیں بیٹھ گئے تو جب تک شاعر اپنا کہا ہوا شیر سنا نہیں دیتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو سوچو ایک گھنٹے کی تیار کی تھی آدھے گھنٹے پڑھی اب آدھے گھنٹے کی جو رہ گئے اس کا کیا ہو تو شاعر کی طرح میرے پیٹ میں بھی درد ہوا چنانچہ جب مجلس تمام ہوئی آپ گدھار چلئے تو میں نے اس طرح دیوار کی طرح رکھ کر کے اپنے آدھے گھنٹے کی پڑھنی شروع کر دی جو باقی بچی تھی وہ ادھر کو پڑھنی رکھ کر کے پڑھ اوہ ویسے ہی جیسے ممبر سے پڑھ لیا تھا ویسے ہی دیوار کی طرح رکھ کر کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا اب آپ صحیح بتائیے کہ جاتے ہوئے قدم رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے یہ آپ چلے جائیں گے کوئی ایک بچہ بھی ادھر نہیں آئے گا کیونکہ میں نے بتایا نا عجیب و غریب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ جو نہیں ہوتے وہ بھی آ جاتے ہیں تو جب آپ دیکھا کہ میں عجیب و غریب بھی خرکت کر رہا ہوں جو آج تک کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو آپ تبرر لے کے جو اپنے گھروں کو جانے والے سب پلٹ آئے بلکہ جنہیں خبر ملی وہ بھی آ گئے کہ یہ کیا ہونے لگا آج تک تو کسی عالم کو دیکھا نہیں تھا کہ دیوار کی طرح رکھ کر کے مجلس پڑھ لاؤ تو جب نیاب آکے دیکھا تو کوئی بھی نہیں گیا سب میرے آپ پیچھے آگے کھڑے ہو گئے میں دیوار کی طرح رکھ کر کے اپنے آدھے گھنٹے کی مجلس جو باقی رہ گئی تھی وہ سناتا رہا آپ میرے پیچھے کھڑے ہو کے اشارے کرنے لگے ہو گیا کچھ بچارے ہو اچھے خاصے تو تھے کل بھی مجلس پڑھی تھی اچھے خاصی مجلس پڑھی تھی مجلس سے پہلے بھی ہم لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے اچھے خاصی گفتگو کر رہے تھے اقل مند معلوم ہوتے تھے ذہین معلوم ہوتے تھے مگر یہ کیا ہو گیا کسی نے کہا پاگل ہو گئے کسی نے کہا دیوانے ہو گئے اور آپ لوگوں کے لحاظ سے کہا جاتے ہو گا ہوا کا اثر ہو گیا جن کا اثر ہو گیا بھوت کا اثر ہو گیا لاؤ کسی ملہ جی کو بلاو کوئی تعویز عویز کر دے گے پانی مانی پھڑ کے پھوپ کے دے دیں گے تو مولانا صحیح ہو جائیں گے آپ لوگ آپس میں یہ اشارے کرتے رہے اور میں آدھے گھنٹے کی مجلس پڑھتا رہا جب میں نے پوری مجلس تمام کی اور پیچھے مل کے آپ لوگوں کو دیکھا تو ہستے ہوئے دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا اشارے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کیوں ہس رہے ہو بھائی کیوں مسکرہ رہے ہو یہ کہہے کہ اشارے ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا مولانا آپ حرکت ہی ایسی کر رہے ہیں دیکھیں اصل مسئلہ ذہن میں رکھئے گا کہ نبی نے پیدا ہوتے یہ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی اور علی نے پیدا ہوتے یہ قرآن کی تلاوت کیوں کر دی میں نے کہا کیوں ہس رہا ہے کیوں مسکرہ رہا ہے کیوں اشارے کر رہے ہو کہ آپ حرکت ہی ایسی کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہی حرکت تو میں ممبر سے کر رہا تھا آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے اور یہی حرکت میں دیوان کی طرف رکھ کر کے کر رہا ہوں تو آپ ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں مجھے دیوانا ہو پاگل ہو پاگل کر رہے ہیں آخر کیا فرق ہو گیا تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے سب نے ملکے کہا مولانا جب آپ ممبر سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ تھی آپ کی اقل مندی کا ثبوت اور جب وہی گفتگو آپ دیوار کی طرف رکھ کر کے کر رہا ہو تو یہ ہے آپ کے پاگلپن کا ثبوت توجہ اگر آپ دیوار کی طرف رکھ کر کے کر رہا ہو یہ آپ کا ہے پاگلپن کا ثبوت میں نے کہا کیا ہوں کہا جب بات کہی جاتی ہے تصدیق کرنے والے مجمع کے سامنے تائید کرنے والے مجمع کے سامنے تو وہ بات ہوتی ہے اقل مندی کا ثبوت اور جب بات کہی جاتی ہے بے فہم دیوار کی طرف رکھ کر کے نہ سمجھ دیوار کی طرف رکھ کر کے گونگی دیوار کی طرف رکھ کر کے بات کہی جاتی ہے تو وہ ہوتا پاگلپن کا ثبوت اب آپ سمجھے جب نبی پیدا ہوئے تو قرآن کیوں نہیں پڑا علی پیدا ہوئے تو قرآن کیوں پڑھ دیا جب نبی پیدا ہوئے تھے کوئی تائید کرنے والا نہیں تھا کوئی سبجنے والا نہیں تھا اس لیے نبی خاموش رہے علی پیدا ہوئے تو تائید کرنے کے لیے نبی موجود تھے لہذا انہوں نے قرآن بھی پڑھا طور پڑھی سلامات پڑھ دے پر محمد وعالی محمد مگر وہ علی جن کا علم و معرفت اتنا بلند تھا وقت بلادت سوچو جب جوانی کے منجلوں میں آئے ہوں گے تو ان کے فضائل کا عالم کیا ہوگا اور یہی تو فضائل تھے جن کی وجہ سے مولا کی طرف سے لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہوا اور دشمنی پیدا ہوئی اور دشمنی پھر اس حد تک بڑھی کہ وعد وفات رسول خدا مولا کائنات کو پچیس سال تک گھر کی چہردیواری میں خامور زندگی گزارنے پڑی پچیس سال تک میرے مولا کو خامور زندگی گزارنے پڑی اور پچیس سال کے بعد جب تقریباً پانچ سال کے لیے حکومت ملی تو قائدے کے ساتھ اور سکن کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور پانچ سال کے بعد مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو فضائل مولا کائنات کے وجہ سے جو دشمنی پیدا ہوئی تھی وہ بعد وفات رسول خدا اس طرح سے نکالی گئی تو کیا شہادت مولا کائنات کے بعد مولا کائنات کے طرف سے جو دشمنی پیدا ہوئی تھی وہ دشمنی ختم ہو گئی کہا نہیں وہ دشمنی ختم نہیں ہوئی بلکہ بعد شہادت مولا کائنات اگر وہ دشمنی ختم ہو جاتی تو سیداد مولا کائنات کے جنازے کو دفن کرنے کے بعد نشانِ قبرِ مولاِ کائنات کنہ چھپاتے ہیں انہیں معلوم تھا شہدادوں کو کہ دشمنی ختم نہیں ہوئی ہے اگر نشانِ قبرِ مولا کا پتا چلے گا تو قبر سے مولا کے جنازے کو نکال کر توہین کی جائے گی اور دشمنی نکالی جائے گی اگر دشمنی ختم ہو جاتی تو امام حسن کے جنازے پہ تیر نہ برسائے گئے ہوتے ہیں اگر دشمنی ختم ہو جاتی تو اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا اگر دشمنی ختم ہو جاتی تو امام حسن امام حسین علیہ السلام کو حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کی طرف نہ جانا پڑتا اگر دشمنی ختم ہو جاتی تو حسین اور حسین کی ساتھیوں اور حسین کے عزیدوں اور رشتہ داروں کو پانی بند نہ کیا جاتا اگر دشمنی ختم ہو جاتی تو صبح آشور سے حصر آشور تک حسین اور حسین کی ساتھیوں کو قتل نہ کیا جاتا امام حسین علیہ السلام نے آخری خدوہ جب دیا ہے اسر آشور سے ذرا پہلے تو یہی تو پوچھا تھا کہ بتاؤ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو تو ادھر سے جواب یہی تو آیا تھا حسین تمہارے باپ کی دشمنی کے باعث ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں حسن کے جنازے میں تیر برسائے گئے حسین کو کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا حسین کے سر کو نوکے نیدہ پر بلند کیا گیا تو کیا دشمنی ختم ہو گئی کہا نہیں دشمنی ختم نہیں ہوئی حسین اور حسین کے ساتھ کیوں کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا اور اس کے بعد جب دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی تو اہل حرم کے خیمے میں آگ لگا دی اور جب سیدانیاں جلتے ہوئے خیموں سے نکلنے لگیں تو ان کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں سکینہ جیسی معصوم بچی کے رخصاروں پر تماشے مارے گئے کانوں سے گوشواروں سے گوشوارے چینے گئے کہا تک کہ کانوں سے کون جاری ہو گیا عزداروں کہا تو یہ جاتا ہے کہ کربلا والے تین دن کے بھوکے پیاسے عزید و محرم کا چاند ابھی فلق پر نمودار نہیں ہوا ہے ہم نے مجلس عزا کے لیے فرش عزا بچھا دیا مولا کے استقبال کے لیے مولا تشریف لائیے مولا تشریف لائیے سپی عزا بچ چکی ہے ہم نے اپنے گھروں کو سجا دیا ہے امام کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجال اس کو فروغ دیجئے اس لیے کہ جب آپ سپی عزا اپنے گھر میں بچھاتے ہیں تو حسین کی دکیہ فاطمہ زہرہ پرسہ لینے کے لیے آتی ہے آئیم میں معصومین اور رسول خدا آپ کے گھر آتے ہیں آئیم میں نے تائید کی تاقید کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے مجلس عزا کو آج نائب امام عالم وقت بھی حکم دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجلس حسین برپا کرو اور امام حسین کا غم و ماتم مناؤ مختصر ہی سہی ہر گھر میں سپی عزا بچھنی چاہیے عزیدو کہا یہ جاتا ہے کہ جن کی ہم نے سپی عزا بچھائی ہے وہ تین دن کے بھوکے پیاسے تین دن کے بھوکے پیاسے میرے عزاداروں کربلا کے میدان میں جو شہید ہو گئے آپ کہہ سکتے ہیں وہ تین دن کے بھوکے اور پیاسے تھے مگر عزیدو زینب کو پانی کم ملا ام کلتوں کی پیاس کب پجی سکینہ کو پانی کس نے لا کر دیا سکینہ کی پیاس کب پجی کیا کوئی اندادہ لگا سکتا ہے کربلا میں جو شہید ہو گئے وہ تین دن کے بھوکے اور پیاسے تھے مگر عزیدو سکینہ کو پانی کس نے بلایا کب دیا ہی کون بتائے تاریخ یہ کہتی ہے کہ شام غریبہ میں پانی آیا تھا یہ روایت تو بلکل ہی غلط ہے کہ یزیدی فوج کی طرف سے زوجہ ہر لے کر آئی تھی نہیں بلکل غلط ہے ایسی ظالم اور جامر فوج جو چھے ماہ کے علی ازغر کو پانی کے بجائے سے شعبہ تیر سے شہید کر ڈالے وہ چند منٹ کے بعد اتنی رحم دل کیسے ہو سکتی ہے کہ حسین کے اہل حرم کے لیے وہ پانی کا انتظام کر دے نہیں ازادارو یزیدی فوج کی طرف سے تو پانی نہیں آیا ہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شام غریبہ میں خیمیں جل گئے جلے ہوئے خیموں کے گر زینب نے اہل حرم کو جمع کیا بچوں کو جمع کر کے کہا تم سب سو جاؤ میں حفاظت کرتی ہوں چنانچہ جناب زینب جاگتی رہی سب سو گئے ایک مرتبہ دیکھا کسی گھوڑے سوار کی آواز آ رہی ہے جناب زینب نے آواز دے کے کہا کہ بھائی ہمارے پاند مالے دنیا سے کچھ نہیں ہے روک جا بچے روتے روتے سو ہیں وہ اور آگے بڑھا حیدر کررار کی بیٹی نے پھر روکنا چاہا مگر گھوڑے سوار اور آگے بڑھا تو ایک مرتبہ حیدر کررار کی بیٹی کو جلال آ گیا لجا میں فرس پر ہاتھ ڈال دیا کہا میں تجھ سے منع کر رہی ہوں آگے قدم نہ بڑھا مگر تو آگے بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے ایک مرتبہ گھوڑے سوار نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ارے زینب میں تمہارا باپ علی یمن ابھی طالب ہوں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں زینب جاؤ آرام کرو اور لو بیٹی میں آبے کو سر لے کر آیا ہوں پیاسے بچوں کو پانی بلا دو لو دوستو صاحب میں غریبہ تمام ہو رہی تھی کہ جب پانی کا انتظام ہوا آبے کو سر آیا زینب نے پانی لیا بابا واپس گئے زینب نے بچوں کو جگایا سب سے پہلے سکینہ کا بازو ہلایا لو بیٹی پانی پی لو جناب سکینہ اٹھی بابا فوپی اممہ یہ پانی کہاں سے آیا کہا تمہارے دادا پانی لے کر آیا ہے پانی پی لو کہا فوپی اممہ اور بھی بچے ہیں انہیں پانی پلائیے سب سے پہلے مجھے پانی کیوں پلائے جا رہا ہے تو جناب زینب نے کہا بیٹی چوکے تم سب سے چھوٹی ہو چھوٹے بچوں کو پینے کے لیے پانی پہلے دیا جاتا ہے تو جناب سکینہ نے جلدی سے پانی کا کوزہ لے لیا پانی کا کوزہ لے کے مقتل کی طرف دوڑی جناب زینب نے آگے بڑھ کے روکا ارے بیٹی پانی پی لو ادھر کہا جا رہی ہو کہا فوپی اممہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلائے جاتا ہے ہائے میرا ننہ منہ بھائیہ علی ازغر بھی پیاسا ہے پہلے میں اپنے بھائیہ ازغر کو پانی پلاؤں گی عزرکمل اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے مگر غم امام حسین علیہ السلام میں ضرور آسو بھائے جائے عزادار و سکینہ کتنی پیاسی تھی اندازہ لگائے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دی جائے دس محرم کو حسین شہید ہوئے تین دن کے بھوکے پیاسے حسین اور حسین کے شاہتی شہید ہو گئے مگر ہائے زینب کی پیاس ہائے سکینہ کی پیاس دس محرم کو حسین شہید ہوئے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تیرہ محرم کو لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تین دن کے بعد سکینہ کی پیاس کتنی بڑھ گئی حضید و تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں آیا تو جناب زینب کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی مگر ہور سوکے ہوئے تھے زبان پر کاٹے پڑ گئے تھے زوب کا عالم یہ تھا کہ آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا تھا جب بولتی تھی تو آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی اتنی کمزور سکینہ ایک مرتبہ زینب میں محسوس کیا کہ سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا رونے لگی کچھ کہا زینب نہ سمجھ سکی سکینہ نے اپنے چچا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا رونے لگی کچھ کہا زینب نہ سمجھ سکی اپنے بھائی علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا سکینہ رونے لگی لیکن زینب نہ سمجھ سکی ایک مرتبہ زینب نے سر کو جھکا کے کہا بیٹی اپنے بابا سے کیا کہنا چاہتی ہو اپنے چچا سے کیا کہنا چاہتی ہو اپنے بھائیہ سے کیا کہنا چاہتی ہو بیٹی تمہارے بابا اور چچا تو سعید ہو گئے جو ان سے کہنا چاہتی ہو مجھ سے کہو تو جناب سکینہ نے کہا فوپی اممہ آپ کو تو مجبور پاتی ہوں کہا فوپی اممہ نے کہا بیٹا تجھے میرے حق کی قسم بتا کیا کہنا چاہتی ہے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سر کو جھکا کے کہا فوپی اممہ پیاس لگی ہے ساکی ایک اوثر کی پوتی پانی مانگ رہی ہے ساکی اوثر کی بیٹی کا سر جھک گیا لیکن چھت میں بیٹی بھی ایک عورت نے محسوس کر لیا اس نے کہا بی بی تمہاری بچی پیاسی تو نہیں رہ سکتی میں ابھی پانی لے کر آتی ہوں وہ توڑی بھی گئی ہے دھنڈا پانی کا کنزہ لے کر آئی لو بی بی اپنے بچی کو پانی پلا دو جناب زینم نے سکینہ کے ہاتھ پہ دھنڈے کنزے کا پانی رکھ دیا اس عورت کی آواز آئی بی بی جب تمہاری بچی پانی پی لے تو میرے لیے دعا کرا دینا اس لیے کہ سنا یہ ہے کہ تم جیسے یتیم اور عصیروں کی دعا خبول حیدر کررار کی بیٹی نے سکینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا بیٹی پانی نہ پینا پانی بعد میں پینا پہلے اس کے لیے دعا کر دو کہا بی بی یہ بتاؤ کہ تمہاری دعا کیا ہے کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ تمہاری میرے بچے تم جیسے بچوں کے یتیم اور عصیر دو زینب رونے لگی مغسکینہ نے پھٹے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھایا ننے ننے ہاتھوں کو اٹھائے آسمان کو دے گا اے خدا تجھے میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ اے خدا تجھے میرے چتا کے کٹے ہوئے بازووں کا واسطہ اے خدا تجھے میرے بھائیہ کے زخمی قلیدے کا واسطہ اس کے بچے مجھ جیسے یتیم اور عصیر نہ ہو کہا دوسری دعا بتا کیا ہے اس نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں جلد جلد رسول کے مدینے چلی جاؤں ہاں اے حضاداروں کسی کو پردیس میں اپنا وطن یاد نہ آئے ہاں اے عالم غربت میں وطن یاد آگیا زینب کو مدینہ یاد آیا نانا کروزہ یاد آیا ماں کی لہن یاد آئی بھائیہ حسن یاد آئے نانی امی سلمہ یاد آئی بیٹی سغنا یاد آئی رو کے کہا بی بی تو مدینے جا کر کیا کرے گی کہا مدینے میں میری شہزادی فاطمہ زہرہ کا کرے ارے ماں کا نام سنا تو زینب پر دل تڑپ گیا رو کے کہا بی بی فاطمہ زہرہ اس دنیا میں نہیں ہے اب جا کر کیا کروگی کہا میری شہزادی زینب تو ہے میری شہزادی امی کلسون تو ہے ارے میرا شہزادہ حسین تو ہے ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اپنے شہزادے کو اور شہزادیوں کو پہچان دیئے کہا کیسی باتیں کر دیو اپنے ہاتھوں سے گہوارہ دھلایا ہے اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلایا ہے ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا ارے امی حبیبہ تو نے کہا پہچانا میں تیری زینب ہوں وہ نوکے نیزہ پر سر حسین ہے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا حسین مارا گیا تیری شہزادی کے سر سے چادر اتر گئی سیالم اللذین ظلمون ایام قلبی انقلبون اللہ لانت اللہ لالقوم الظالمین لزن بقضائے ہی وتسلیما لعمر الہی بحق زہرہ الہی بحق زہرہ الہی بحق زہرہ الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مقتصر سی مجلس کو قبول فرما پالنے والے اس مقتصر سی مجلس کا واسطہ اور چاردہ معصومین کا واسطہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما جو مریض ہیں انہیں صحت و شفاہ آتا فرما شیعان حدر کرار کی حفاظت فرما دشمنان شیعان حیدر کرار کنیستو نابوت فرما امام کا ظہور جلدہ جلد فرما ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل فرما